اسلام علیکم ناظرین عاصف محمود حضر اکتمت ہے ناظرین نگران حکومت بھی بل آخر بن گئی مکمل ہو گئی اب سوال یہ کہ کیا یہ نگران حکومت شفاف انتخابات کو یقینی بنا پائے گی پھر سوال یہ بھی ہے کہ یہ نگران حکومت صرف پاکستان میں کیوں ہوتی ہے دنیا میں جہاں نگران حکومت نہیں ہوتی وہاں انتخابات شفاف ہو جاتے ہیں اور جہاں نگران حکومت ہوتی ہے وہاں شفاف نہیں ہوتی اس کا کیا مسئلہ ہے پھر یہ کہ الیکشن کمیشن نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ پرانی حلقہ بندیاں فریز کر دی گئی ہیں نئی حلقہ بندیاں پر الیکشنز ہوں گئی اور نوے دن میں نہیں ہو سکتی یہ جو معاملہ ہے کہ آئین کچھ کہے اور ظاہر ہے الیکشن کمیشن بھی اہم دارہ ہے اس کی رائے بھی اس پارے میں اہم ہے لیکن یہ جو ایک قانونی اس طرح کی کیا کہتے ہیں کہ مشکل سیچویشن پیش ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے بریسٹر رومر گیانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف کرتے ہیں بریسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے خانون ہیں سینٹر غوث نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے نولانا عبدالاکبر چطرالی صاحب جماع اسلامی کے رہنمہ ہیں اور تمردر شاہد صاحب صادق سیکرٹری الیکشن کمیشن یہ سب ہمارے ساتھ ہوں گے بریسٹر رومر گیانی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں جب آئین نے کہہ دیئے نویت ہیں تو پھر یہ آئین کی تشریحات میں اتنی گنجائش کیوں ہے میں نہیں سمجھتا کہ آئین کی تشریح میں یہ گنجائش ہے دیکھیں یہ آئین پاکستان کی اساس ہے اور کچھ بڑی بنیادی اس میں باتیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے جو کہ آئین کی ابتدائیہ میں اوبجیکٹیوز ریزولوشن میں لکھا گیا تھا کہ پاکستان میں اقتدار کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ دنیاوی اقتدار جو ہے عوام الناس کو تفریز کیا ہے اور اب ان کے منتخب نمائندے اس کو استعمال کریں گے تو اور پھر آئین کا یہ وہ آئیڈیا اوبجیکٹیو ہے جس کے لئے پورا کا پورا آئین کی جو شکیں ہیں دو سو ستر کے قریب تو آپ ان شکوں میں سے کسی ایک شک کو اٹھا کے اس کی ایسی تشریح کر دیں ہلکا بندیوں کی شک ہے یا سی سی آئی کی شک ہے جس سے یہ پورا مقصد ہی فوت ہو جائے عوام الناس کے منتخب نمائندوں کے اقتدار کا تو یہ تشریحات یقیناً آئین کی کوئی نیکنیتی بھی مبنی تشریحات تو نہیں ہو سکتی میرے رضا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس آئین سے وفادار ہے اس کو اس معاملے میں تو کچھ سختی کرنی پڑے گی کہ تیس نوے دن میں انتخابات ہونے چاہیے اور آئین میں تو کم از کم یہی لکھا ہے کوئی سیاسی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں ریاستی افسران کی پاکستان کے جو بالاتر مفادات جو سپریم نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کے حوالے سے ان کی کوئی رائے ہو سکتی میں اس کا احترام کرتا ہوں لیکن جہاں تک آئین کا سوال ہے تو آئین کے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی گنجائش موجود ہے باقی ہم آئین کو نہ ماننا چاہیں تو وہ ایک اور سوال ہے اس آئین میں تو بہت کچھ لکھا ہوئے جی لیکن اس آئین کی جس پہ عمل نہیں ہوتا مثلا آئین میں اردو زبان کے نفاظ کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہوئے یہ بالکل صحیح ہے آئین کی ہر شک ہمارے لیے اہم ہے لیکن یہ بھی تو بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس آئین کی کچھ بنیادیں کچھ اس کے ستون ہیں کچھ اس کے بلڈنگ بلوکس ہیں وہ آئین میں کئی لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے ستون ہیں میں آئین کی ایک ادنا اسے طالب علم کی حیثیت سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کئی مقامات پر یہ بات کہی کہ چار بنیادی ستون ہیں سب سے پہلے جو اسلامی تعلیمات ہیں اللہ تعالی کی حاکمیت کو ماننا شریعت کو جو ہے پاکستان کے قانون کی حوالے سے فوقیت حاصل ہے اس کو ماننا دوسرا جو پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے تیسرا فیڈرلزم یہ ہم مرکزیت نہیں بلکہ صوبائیت کے بنیاد پر بناوا ایک ملک ہیں یہ تین چار باتیں ایسی جو بہت ہی بنیادی ہیں تو اگر ہم منتخب پارلیمان کی بجائے ایک غیر منتخب نگران حکومت کی لا متناہی حکومت کی بات کر رہے ہیں تو یہ یقیناً آئین کی جو بلکل بنیادی ایک سپیرٹ ہے اس سے بھی متصادم ہے اور ایسی تشریحات ہمیشہ ہو سکتی ہیں جن سے ہم اس ایک شک یا دو شک کا سہارہ لے کر آئین کے پورے مقصد کو ابھی اگر عمر گزانی صاحب اگر جو نگران حکومت ہے وہ یا الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ فارس اوپ ٹیکٹیکل ریزنز یہ ممکن نہیں ہے انہوے دن کو فالو کر بلکہ اگر کیا سمجھتا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ انہوے دن میں ممکن نہیں ہے تو یہ فیصلہ کوئی بھی ادارہ آن اٹس اون کر سکتا ہے کہ آئین کی یہ جو چیز ہے اس کے اوپر عمل کرنا فارس اوپ ٹیکٹیکل ریزنز ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یا اس کے لیے ہونے عدالت میں جانا ہوگا کوئی بھی کوئی ریکرسٹ کرنی ہوگی کہ آئین یہ کہتا ہے ہمارے یہ مسائل ہیں ہم اس کو نہیں کر سکتے تو آپ پلیز ہمیں اس کی اجازت دیجئے پنجاب میں کچھ ٹیلے ہوا تو اس میں تو کوئی بھی گئے لوگ ابھی تو الیکشن کمیشن نے آئین اٹس اون کہہ دیا کہنا بھی دن میں نہیں ہو سکتے ٹیکنیکل حوالے سے اگر میں عرض کروں تو میرا خیال ہے کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے کام بھی اس کا ہے اس لیے شاید یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کسی قسم کی عدالت کی کسی پرمیشن کی اجازت ہے الیکشن کروانے یا نہ کروانے کے لیے لیکن نوے دن کی مدت سے آگے جانے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی عدلیہ کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے جس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو کوئی اجازت دے سکتے ہیں عدلیہ کے پاس جو جورسڈکشن ہے وہ ڈیفائنڈ ہے آرٹیکلز ون نوے دن سے آگے کی پرمیشن نہیں دے سکتے میرا نہیں خیال یہ بات تو کلیر ہوگی آپ کی رائے لیکن اگر عدلیہ کے پاس یہ اختیار نہیں تو کیا الیکشن کمیشن کے پاس پھر یہ اختیار ہے کہ وہ یہ بتا دے کہ بھائی صاحب اب نگوے دے سکتے ہیں تو نہیں ہوگی میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ نہیں کروا سکتے تو وہ استیفہ دے دیں تاکہ جو لوگ کروا سکتے ہیں آئین کے اس بنیادی حکم پر عمل وہ ان کی جگہ آ جائیں میں اس حوالے سے بڑا سخت موقف آپ کی خدمت میں پیش کروں اور دیگر موقف سننے کی مجھے خواہش ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں لیکن میں اپنے اس حوالے سے میرا ضمیر اس بات اجازت نہیں دیتا آپ کا موقف آپ کہہ رہے ہیں سخت ہے لیکن میں تو ابھی سمجھ نہیں پائے مجھے تھوڑا سا اور وقت دیجئے استیفہ دے کے چلے جانا تو خیر ان کے اوپر ہے کہ وہ دیں یا نہ دیں یا تو قانون اور آئین میں کہیں لکھا ہوگی آئین نے یہ کہہ دیا ہے آپ اگر نہیں کرا سکتے تو پھر آپ اس پوسٹ پر نہیں رہ سکتے یعنی اگر بات ان کی استیفہ دینے پہ ہی ہے کہ وہ بھائی صاحب چاہے تو استیفہ دیں اور نہ چاہے تو پھر وہ بیٹھے رہے اور اس کو ٹیلے کر دیں تو پھر کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہے اگر میں کسی شخص کو گاڑی کا ڈرائیور مقرر کروں اور وہ این گاڑی چلانے کے وقت یہ کہہ کہ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی اور اب مجھے ایک کورس کرنا پڑے گا اس کو سیکھنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ میں نہیں اگر وہ یا آپ کو یہ کہے کہ گاڑی میں اسٹیرنگ ہی غائب ہے بھائی جن آپ نے مجھے گاڑی میں بٹھا دیا لیکن اس میں پیٹرول نہیں ہے یا وہ آپ کو کہے کہ آپ نے مجھے گاڑی میں بٹھا دیا لیکن روڈ ضرورت سے زیادہ پمپی ہے یا وہ کہے کہ آگے کھائی ہے پھر کیا کریں گے آپ دیکھیں اگر اسٹیرنگ نہیں ہے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے لیکن بہرال الیکشن کمیشن کے موقف کو بھی ہم سننا چاہیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ دیکھیں آئین کی کچھ کچھ تو باتیں ایسی ہیں جو بالکل ہی بنیادی ہیں تو اگر ہم نے ان کو بھی ماننا چھوڑ دیا تو پھر یہ آئین اور قانون کی حکمرانی کا جو ڈھونگ ہے جس کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کو اور عادلیہ کو اور عمام الناس کو بھاشن دیتے رہتے ہیں ہم کس موں سے یہ باتیں کہیں گے مجھے تو یہ نہیں سمجھاتی اور ہم یہ ایک تجربہ اسی ملک کی ایک اکائی میں دیکھ چکے ہیں جس کی وجہ سے مجھے خوف بھی آتا ہے کہ اگر یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی ایک حکمران آئے تھے جنہوں نے تین مہینے میں الیکشنز کا اعلان کیا بھی تھا لیکن چونکہ ان کی نیت نہیں تھی تو وہ گیارہ سال نہیں ہو سکا تو اس قسم کی نہیں ہے میرا شعبہ تو قانون ہے قانون کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ٹھوس موقف ہے یہ چیلنج ہو سکتا ہے بلکل سپریم کورٹ اور پاکستان ہائی کورٹس کی میں اگر کوئی بھی پاکستانی شہری جو ووٹ رکھنے کا ڈالنے کا حق رکھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں اس کے ووٹ سے منتخب لوگوں کی حکومت ہو وہ رجوع کر سکتا ہے اس سے پہلے لوگوں نے سپریم پنجاب کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا بھی تھا اور سپریم کورٹ نے اس حوالے سے آرڈر دیئے بھی تھے تو یقیناً اگر اس وقت ہمیں یہ تشویش پیدا ہو لیکن این کی جو جورسپڈنس ہے وہ کیا کہتی ہے کہ لیٹرینٹ سپریٹ میں اس کو فالو کریں یا اگر کچھ گراؤنڈ پہ واقعی کچھ مسائل موجود ہیں اب جیسے یہ کہہ دیا گیا کہ پرانی ہلکہ بندیوں پہ نہیں پہ ہوگا اب اس میں تو ظاہر ہے آپ کو کچھ کرنا ہے دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری آپ نے کہا الیکشن کمیشن کمیشن نگران نگران کیابنٹ میں بھی کمانٹر شاہد صاحب اسلام علیکم سار بارکہ صاحب آواز پیٹی ہوئی آپ کی اس لکھل میں بوچ ہیڈ کرتے رہنے ہیں آمارو نہیں آواز بلکل ٹھیک ہے آپ مجھے آپ مجھے یہ بتائیے مجھے رانمائی فرمائیے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نئی ہلکہ بندیوں پہ الیکشنز ہوں گے اور نوے دنوں میں نہیں ہو سکتے اب ذرا سمجھنا یہ ہے کہ آئین تو کہہ رہا ہے کہ نوے دنوں میں ہوں گے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نوے دنوں میں نہیں ہوں گے تو یہ کہیں معاملہ علج تو نہیں جائے گا سر آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن پاکستانے بھی تو آئین کے آرٹیکل فیفٹی ون کا سبسٹیشن پھر پانچ کے تیب کروائی کارا رہا ہے اس میں یہ لکھا رہا ہے کہ جب مردل شماری کا گزر جاری ہو جائے اس کی جو ہاتھلی ریزنٹ آنے کے بعد الیکشن کمیشن پاہ بند ہے کہ وہ نئی سرے سے ہلکہ بندیہ کروائے تو الیکشن کمیشن آج ہلکہ بندیوں بہت اتنا شدود جاری کرتی ہے اور اس پر تمام شدود جاری کرتی ہے اندر لاپ دیٹ آلیا ہے کہ چودہ دسمبر کو ہم جو ہے گزر اور ٹکشن کر دیں گے ہلکہ بندیہ 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 تمام روپائیرمنٹ پوری کر دیں گے اور چودہ دسمبر کے بعد الیکشن پر شدود جاری کرے گا آہندہ انتخابات کے حوالے سے سیکشن کیوٹی سیون کے چیز وہ بھی آئین کا حصہ ہے آرٹکل سیسی وان اور وہ آرٹکل دو سو چوڑیس سے وہ بھی آئین کا حصہ ہے تو آپ بیت سمجھتے ہیں کہ آپ سپرمکورٹ کے اپرائیرمنٹ ہیں تو وہ آئین کا جب پہنا حصہ ہوتا ہے پہنا اس کی زیادہ آئین ہوتی ہے جو بات نہیں آتا ہے اس کی آئین کم ہوتے جاتی تو وہ آرٹکل سیسی کے وار پہلے آرہا ہے اور آرٹکل دو سو چوڑیس بات میں آتا ہے تو یہ الیکشن کے مطابق جو ایلیکشن جاری کم ہوتی اچھا کمر صاحب ایک اور بڑا ایم سوال ہے کہ یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں نگران حکومت بنتی ہے کمر صاحب لیکن اس کے باوجود جو الیکشن ہے وہ متنازع ہو جاتا دنیا میں نگران جا کے آئے دوسرا یہ بتائیے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوں کیا یہ واقعی پہلے کی نسبت شفاف ہوں گے ترمیلے کیا وہ بلا ہوتے ہوں کسی ترمیلے کیا ترمیلے کیا ترمیلے نہیں کیا جو آخر کتاب چاہے گا اس نے حقائق کیا رہا ہوں بستقی سے ہمارے الیکشن ایک میں بڑی خامیہ ہے الیکشن کو آنی میں بہت خامیہ ہے اس خامیلوں کو جور کرنے کی ہماری کسی پارمیل نے سینڈنگ جو روڈ آف بولتی کیا جب کی الیکشن ہوں گے کسی سینڈی خامیہ ہوگی وہ تصریف بھی کرے گی تو سینڈی سینڈی دارے لگے گے یہ ہمارا کلچر ہے کہ کسی تخوابار کو تصریف نہیں کرتے اس کے نوارے الیکشن خامیہ بھی مجموع ہیں لیکن آپ جو کی الیکشن ہوں گے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگے نظر پر یہ آرہا کہ خامان ٹھیک ہوں گے اور اس میں زیادہ کوئی بھی زیادت نہیں ہوگی کمار صاحب جو آپ سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے نگران حکومت کا بھی حصہ ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو ایم این اے کی یعنی پارلیمنٹیرین کی جو اہلیت کے قوانین ہیں اس دفعہ ان کو واقعی انفورس کیا جائے گا نافذ کیا جائے گا یہ ایسی طریقے سے ادھر دیکھ لیا جائے گا اور ادھر سے لوگ جو ہیں کاغذات نامزدگی منظور ہوتے رہیں کاغذات نامزدگی کی جان پڑتار کی جائے گی اس میں ایک قومی ساتھ دیلیوں کے مہندے ہوں گے ایس دیار کے مہندے ہیں ایف آئی ای کی مہندے ہیں وہ سارے کاغذات نامزدگی کی چان دیر کریں گے اس کے بعد اس کو کاغذات نامزدگی پٹرنے کا فیشتر سیپ کرے گا یا چیک کرے گا بڑی چھان دیر بہت ہونی ہے اس کے بارے میں بہت اچھی پڑی ہائی پاور کی کلکتی بن رہی ہے تو اس چھان دیر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ بڑے لوگ بھی اس کی ضد میں آئیں بڑے اچھی خاصی طریقے چھان ور ہونی ہے یہ جو جو کامرسا پھر الیکشن کون لڑے گا اگر اتنا سخت امتیان ہے تو بہت سارے لوگ ڈس کو الفائے ہو جائیں گے پھر بچے گا کون جو الیکشن لڑ سکتے اچھے لوگ آجیں جو لوگ آجیں شہسی جماعتوں کا حال ہے جو ہمارے مسلط کی ہوئے ہیں اس ہٹ کے آب آج کو موڑ دیں پرکت کو ٹکڑ دیں یہ بیٹری 1935 نیک رہی 2018 تر مسلط رہی ان سے ہٹ کے پار ٹکڑ دی چاہیے اور ہماری عوام کو چاہیے چاہیے ان لوگوں کو ووٹ دیں جو ان کے دمائے دیں گھر تک انصاف دے سکتے چاہیے آگے چاہیے نیشل کے بعد چاہیے 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 سلام علیکم علیکم سلام ورحم اللہ چاہیے چاہیے یہ بتائیے کہ آپ کو انتخابات پکتے ہوتے نظر آرہے ہیں مجھے ساتھ انتخابات روتا ہوا نظر نہیں آرہے ہیں کیا وجہ اس کی قیم جوہار ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو قانون سازی کی مادیاتی اختیارات گوری حکومت تو انہوں دے دیئے ہیں اس بین کے ذریعے پھر قانون کے ذریعے سے ایک تو انترے خط پیدا ہوئے نمبر ایک نمبر انہوں نے مجھے مفادہ کونسل کا اجلاس بنایا اور اس اجلاس میں انہوں نے دیجنل مطل کماری نوٹفائی کیا تو اس کا نازمی ناکی تیزیل کہ وہ خلقہ بلدیا رقام بچوں کرے گی اور اس میں تا چار پانچ دی گئے تو اس سلسلے میں میرا احضاء یہ ہے کہ چھترالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سال الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے چھترالی صاحب اگر اس سال الیکشن ممکن نہیں ہوتے تو پھر آگے کا منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ ملک انتشار کی طرف بڑھے گا یا استقام کی طرف بڑھے گا نہیں یہ ملک کے لیے بھی مخت اندر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ الیکشن ملک چاہیے اور فریش مینڈر کے ساتھ بھی اگر آ جاتی ہے تو دنیا پہ کی ایک پذرائی ان کو ملتی ہے اور پھر جو لوگ کرما کرنا چاہتی ہوتی ہے پھر حکوم پھر صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں آپ کو میں ٹھیک طریقے سے سن نہیں پا رہا بریسٹر رومر گیاری صاحب جو کمر صاحب نے کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل پہلے آتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے جو بعد میں آتا ہے اس کی اہمیت کم ہوتی ہے یہ جو انٹرپیٹیشن ہے کانسٹریشن کی آپ اس سے متفق نہیں میں بہت مودبانہ انداز میں استختلاف کرنا چاہتا ہوں میرا نہیں خیال کہ قانون کی کتابوں میں یہ کوئی مسلمہ کلیہ ہے کہ جو شک بعد میں آتی ہے وہ کم اہم ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کون سی شک اہم ہے اور کون سی شک کم کون سی راجے ہے اور کون سی کس پر ترجی دی جائے گی یہ بڑا پیچیدہ اور دقیق مسئلہ ہے اور میرا خیال سے کسی حد تک اس وقت پاکستان کے مستقبل کا دارومدار اسی سوال سے ہوگا کہ آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس جو یہ کہتا ہے کہ تین مہینے میں ہونے چاہیے انتخابات قرآنی اسیمبلی کی تحلیل کے اور آئین کا آرٹیکل ففٹی ون فور جو کہتا ہے کہ جو بھی نیا لیٹس سینسس ہوئے اس کے مطابق ہلکہ بندیاں ہونے چاہیے اس میں سے ہم کس کو ترجیح دیں گے اور میرا اس حوالے سے بلکل دو ٹوک پھر الیکشن کمیشن کو اس ابحام کو دور کر آئین کی ایک ایسی تشریح کرنی ہے جو آئین کے جو اس کا منشاہ ہے اس کا مقصد ہے اس کی روح ہے اس کو اپھول کریں تو کون سا شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کی آئین کی یہ روح نہیں تھی کہ وہ عوام کے منتخب نمائندوں کی حکومت دیکھتا ہے وہ نگران حکومتوں کے حوالے سے جو ہے بہت کوشس ہے ہمارا آئین تو یہ نہیں کہتا کہ ہم پر بیوروکرائٹ مسلط ہو کے حکومت کریں تو یہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں سے ہم نوے دن میں انتخابات نہیں کرا سکتے تو پھر پرانے ہی ہلکہ بندیوں پہ اس کو الیکشن کروانے چاہیے بریک کے بعد دوبارہ آپ حضر ہوں گے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سنیٹر غوث نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگنود سے آپ کا تعلق ہے اکپر شترالی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں سنیٹر خوست جیازی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کی حکومت نے جاتے جاتے نگران حکومت کو کافی اختیارات دے دیئے سب جس سے آپ کے کچھ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ کچھ طویل متقل ہے ابھی الیکشن کمیشن نے کہا پرانی ہلکہ بندیاں جو ہیں وہ فریز ہیں نئی ہلکہ بندیوں پر الیکشن ہوں گی اس میں ظاہر ہے کچھ وقت لگے گا سیناٹر صاحب یوں لگ رہا ہے کہ یہ نووے دن والی بات کافی طویل چلے گی گے اور جس سے زیادہ پرولام اسے نہیں ہو سکتے مسائل معاشی مسائل پاکستان کو سامنا ہے اس لیے اس کے لیے ایک انتخبت حکومت ہونا ضرور بھی ہے اور جتن جلدی ہو سکے الیکشن ہو اور جو حکومت جو ہم نے خیرارات دیئے مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاہ نیشن ایجن سیدی مالک سے تو بہت حسن چلتا رہے تاکہ معاشی گتاب میں جو ہم گروپ ہوئی ہے وہ پھر ختم نہ ہو جائے اگر اختیارات نہ دیتے تو تین چار مین ایسی لیپس کر جاتے ہو تو اس لیے ہم نے دی کوئی مقصد ہمارا اختیارات تبارہ ہوں گی اور اس کے بعد الیکشن ہوگی تو فرولی مارچ میں ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے فرولی مارچ میں بھی ہو جائیں تو اس کو غریوت سمجھا جائے کیونکہ یہ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں سر میرے خان میں اس کے لیے جس رہ پہلے کہا ہے نا بھی کہ ہو جائیں گے الیکشن انشاءاللہ پڑی جبندہ سیاسی پارٹیوں آپس میں بیٹھ ہی اور سب نے کہا کہ اس نئے شماری پہلے اچھے ہیں کہ اس پہ تمام سیاسی پارٹی تمام اس کو مانا اور سائن کی ہے اس پہلے سطرہ کی شماری تھی اس پہ کافی سیاسی پارٹیوں کو اتراز دیکھیں تو اب کیونکہ مطمئن ہے تو اس لیے جو ریمٹیشن ہوگی اس سے جو ہوگا تو اس سے انشاءاللہ جو رزارٹ آئیں گے وہ اچھے ہوگے سب کو قابل قبول ہوں گے اچھا یہ جب نگران وزیراعظم صاحب آیا یا نگران حکومت جب ابھی نہیں بنی تھی تو سنڈر سب سب سے مشاورت ہوئی اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کی فلان سے بھی مشاورت ہوئی فلان سے بھی مشاورت ہوئی تو جو قید میں ہیں چلیں آپ ان کو تو چھوڑیں لیکن اس بطور سیاسی جماعت تو تحریک انصاف سے بھی مشاورت ہونی جانی چاہیے تھی سر جو کلچر وہ چھوڑ کر گئے اس کلچر بدلنے کی ضرورت ہے جن ہوگئی جیسے زرداری صاحب سے مشاورت ہوگئی جیسے میاں صاحب سے ہوگئی بلکہ وہ کہا کہ یہ چار اچھے آفیسرز ہیں یہ اب اپنے ساتھ رکھیں تو نئے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم رکھ لیتے ہیں وہ ہی انہی کو کانٹینیو کیا بڑی اچھی بات تو یہ مشاورت اگر تھوڑی اور وسیع ہو جاتی اور اس میں تحریک انصاف کو بھی شامل کر لیا جاتا تو یہ ایک زیادہ خوشگوار تاثر نہ جاتا سینیٹر صاحب ہم نے بڑی کوشش کی تھی پھر فرانس صاحب خود ہم سے بات کرنا آپ نے کیا کھون کی جو جو ہمارے سینیٹر صاحب معافی چاہتا ہوں میں آپ کو نہیں سن پارہ صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں میں صاحب آپ کی طرف آت ہوں یہی سوال میرا آپ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں ان تمام غلطیوں کو ریپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت سے ہوئیں اور اس میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ پاکستان میں جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ پارلیمنٹ پہ ہے پارلیمنٹ حکومت وقت سے نہیں بلکہ حکومت وقت اور آپوزیشن سے مل کے بنتی ہے پارلیمنٹ کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پہ حکومت وقت جمہوریت کی بات نہیں کرتا عمران خان صاحب نے کچھ فیصلے کی لوگ ان سے مایوس ہوئے پھر نئی حکومت آئی تو پتا چلا کہ پچھلے حوالہ اتنا برا بھی نہیں تھا اب لگتا ہے کہ نگران حکومت آئی ہے تو یہ اگر کچھ وقت گزار گئی تو لگے گا کہ پی ٹی ایم کی حکومت بھی اتنی بری نہیں تھی عبدال عقبہ چترالی صاحب یہ جو مہنگائی سار اس سے آپ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں یا صرف ہم ہی چیف آپ پکار کر رہے ہیں جی ہاں دیکھیں یہ پسلی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا گیا ان کو کوئی ریلیف نہیں دی گئی اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی لوگوں کی کچھ امید تھی چلو یہ لوگ تو جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی جلوس نکالتے تھے کرتے تھے دیتے تھے عوام کی درد جو ہے ان کے دلوں میں وہ موجود تھا لیکن انہوں نے اختیار سنبھالا اور اختیار میں آئے اور ایک سال تین مہیں تک ایک دن بھی عوام کے مسائل پر انہوں نے قومی اسمبلی میں کوئی ڈیویڈ نہیں کی کوئی پالیسی ان کے لیے نہیں بنائی ان کو کوئی ریلیف انہوں نے نہیں دی جتنے بھی قانون سازی ہوئی جتنے بھی قام انہوں نے کی صرف اشرف شاہ کے لیے کی اپنے لیے کی اپنے پارٹیوں کے لیے کی اور عوام کے لیے خوش نہیں کیا عوام اس وقت مایوسی کا شکار ہے اور غریب جو ہے انہیں ان کو رولایا گیا ہے ان کو تنگ کیا گیا ہے کہ اب خود دیتے ہیں کوئی ڈاکہ ڈاکتے ہیں کوئی چوری کرتے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ ان حکومتوں کی طفے ہیں جو عوام کو دیے گئے ہیں سرنیٹر خوش جائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں ساری حکومت تو آپ لوگ ہی چھوڑ کر گئے اب اس نے آتے ہی پیٹرل بڑھا دیا پندرہ دن بعد پھر بڑھا دیا کہ لوگ کہا جائیں سر اشرافیات میں تو کسی کو آپ نے کسی کی مرات کم نہیں کی کسی کی بھی آپ نے مرات کم نہیں کی سب کو نواز ہے ہم دیکھیں جو مہنگائی ہوئی ہے اس سے سارے شرافی ہے ایک ایک چپڑاتی مہنگائی تو سب کو متصر کر رہی ہے اور مہنگائی پوری دنیا میں ہے یہ آپ کو کسی نے بتایا سر کہ مہنگائی بیوروکریٹ کو متصر کر رہی ہے ایک ایک تو ہوتی ہے نا وہ پڑھاتے مہنگائی تو متصر ہو رہے ہیں پورا پاکستان ہے اور اس کے لیے ہمیں مل پیٹھ کر ورک کرنے کی ضرورت آہ اور لیکن جو نئی حکومت آہ وہ سب کو قابل قبول ہو اب بھی دو تین سال لگے گئے انشاءاللہ ہماری بوشت جو ہے وہ صحیح ڈگر کے آ جائے گی سب کو حوصلہ کرنا تے سفر کرنا چاہیے پاکست چاہیے بیٹھو مجران حکومت سے بھی اور پہلے بھی یہ تھی کہ بالکل جو افصار شاہی ہے وہ اپنا تین کرے اپنے جو پسکبت آپ افغانستان میں دیکھیں کہ جو جیرمانی کے فارم مصر پہتھے تھے جو جو افغانستان کے فارم مصر تھے کچھ ازار کچھ ہیں تو حکومت نظام میں بہت ایسے بھی چلے جا سکتا ہے لیکن ہمارا پرانا نظام میں چلے آرہا ہے جو بھی چلے حکومت سٹیبل ہوگی تو یہ سارے چیزیں سر دیتر ہو جائیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے سنیٹر صاحب وہ تو سارا ٹھیک ہے لیکن جس بیورو کریٹ کی سارا دال پانی بھی تو روٹی بھی کھانی ہے خزار سے کچھ شاپن بھی کر لی ہے سارا آپ نے بڑی بات کی اس کی روٹی ہی بچ گئی ہے قومی خزانے سے میرا خیال اس پہ بھی سوچنا چاہیئے سر ہا سوچ جائے بس یہ اللہ پاکستان پہ رہم کرے جی اس پہ بہت پہ گئی ہے بہت پہ شان ہے آپ ہی پاک پاک ہی پاک ہی بکت لگے گا انشاءاللہ حالہ بہتر ہوں گے ٹھیک ہے اللہ تعالی بہتر کر سکتا ہے انشاءاللہ اس سے دعا ہیں بریسٹو عمر گیاری صاحب اس مہنگائی سے ربٹنے کے لئے اور ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لئے اس کو کچھ اختیارات دیے گئیں الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ جو یہ پارلیمنٹ جاتے جاتے کر گئی ہے اس کے بعد نگران حکومت کو مالی معاملات میں بڑے وسیع اختیارات حاصل ہیں اس سے پہلے قانون یہ تھا کہ نگران حکومت کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں لے سکتی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس کو رول بیک نہیں کیا جا سکتا اگلی اسیملی سے لیکن اب قانون یہ ہے کہ جہاں تک پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ ایکٹ کا تعلق ہے اور بین اللہ ارادہ یہی ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں یا ورلڈ بینک کے ساتھ اور دیگر ملٹی لیٹرل لینڈرز مختلف ملکوں سے ہم نے کرزا جات لیے ہوئے وہ واپس کرنے کے عوام سے بڑے پیوانے پر ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا اور یہ بوجھ ان پر ڈالا جائے یہ ہماری خوش فہمی تھی کہ ہمارے لئے ان کو اختیارات دے ہمیں یہ اس وقت اعتراض نہ ہوتا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جو کئی لاکھ لوگوں کی ایک سرکاری بیوروکریسی نوکر شاہی جو سرکار نے پالی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے کرزے واپس کرنے کے لئے اس تعداد میں بھی کچھ کمی کی جاتی یا اسلام آباد شہر میں مختلف قسم کے جو ہمارے سرکار کے ملازمین ہیں کچھ باوردی بھی ہیں بغیر بردی کے بھی ہیں ان کے گوف اور ان کے جو مرسیڈیزیں اور بی ایم ڈیوز ہیں وہ بھی نیلام ہو رہی ہوتی تو اس وقت تو شاید میں اور آپ بھی سوچتے کہ پاکستان کی مشکل حالات میں مدد کرنے کے لئے میرا بجلی کا بل اگر دگنا ہو گیا تو اس کی بھی تو گاڑی چھن گئی ہے اس کا بھی تو بنگلہ چھوٹا ہو گیا اس کے بھی پیٹرول کی پانچ لیٹر کی منتھلی الاؤنس تھی وہ رہ کر صرف پیچاس لیٹر رہ گئی ہے تو لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ایک طرف جو ریاست کے اپنے لوگ ہیں جو اس کے تنخواد آ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے پہلے ہے تو ظاہر ہے ہمیں بھی کبھی کچھ تھوڑا ساریٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریٹس اس میں لئے پریشان نہیں کیونکہ پاکستان نے بیوروکریٹس کی مراہات ہیں وہ مونیٹائز نہیں ہیں جو تنخواہ ایک افسر اگر سوہ لاک روپے لیتا ہے تو جو مراہات وہ لیتا ہے وہ تقریبا سوہ چار لاک کی سوہ لاک کون سا افسر لیتا ہے چلیں کوئی مثال کریں کہ سترہ گریٹ کا افسر ہے جو سوہ لاک تنخواہ لیتا ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کا شماریات کا ادارہ پاکستان انسٹیٹوٹ او ایگر ایکنومکس پائیڈ اس کی ایک سٹیڈی ہے جو افسر اگر سوہ لاک تنخواہ لیتا ہے تو شاید اس سے ڈبل یا ٹرپل وہ مراعات ہیں جو اس کو ملتی ہیں جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس کی تنخواہ اتنی رہتی ہے لیکن اس کی جو مراعات ہیں وہ جو پٹرول اس کو ملتا تھا پانچ سو لیٹر وہ تو بڑھ انسان بھی ہیں درد دل رکھنے والے لوگ بھی ہیں لیکن بہرحال بطور سارے بدن بطور ایک طبقے کے طور پر بہرحال ہمیں اتصاب کرنا چاہیے عبدال اکبر چطرالی صاحب یہ بتائیے کہ یہ بیوروکریسی کے بارے میں کبھی کوئی قادون سازی کر لیں سر ان کو کب تک پالیں گے افسر شاہی کو ملکہ وکٹوریا کی نو آبادی آتی افسر شاہی کو دیکھیں یہ اسوال تو ان لوگوں سے کرنا چاہیے جو حکومت میں آئے ہیں چاہے وہ پیپل پارٹی ہو چاہے وہ مسلم لگون ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ سوچیں اس پہ غور کریں کہ افسر شاہی کو کب تک ہم نواز کے رہیں گے غریب عوام کو کب ہم ریلیو دیں گے دیکھیں یہ تو سمجھنے والی بات بالکل مجھے نظر نہیں آرہی کہ ایم 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 صرف غریبوں کے لیے پیسی دیا غریبوں کو لورنے کے لیے پیسی دیا ہے کہ ان سے خال بھی اتار ہیں ان کے خون بھی چھوچے اور ان کو خودکشی تک مجبور کریں ان کو ڈاکوں تک مجبور کریں ان کو چوریوں تک مجبور کریں ان کو اپنے بچوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کریں یا اشراعی کے لیے بھی کوئی پاکستان کے عوام کے ساتھ اور کہا جا رہا ہے کہ بسی آئی ایمیس کے شرائط ہیں اب نگار حکومت آئی تھی اور جب وزرعظام صاحب نے چودہ تاریخ کو حلب لیا بندہ تاریخ کو بیس روپے آپ پیٹرولیم مصنوعات پریفی لیٹر آپ اضافہ کر رہے ہیں یہ کہا کہا انصاف ہے یہ کہا کہ آئی ایمیس ہیں اور ان کو بلکل اتنا سوچ نہیں ہے کہ آخر اس سے چار سو دو اشیاء کی قیمتیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں غریب غربت کی لکیر کے نیچی ویسے بھی آگئی ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی قوات استطاع خرید ختم ہو چکی ہے تو اس صورتحال میں کیا آئی ایمیس صرف اشرافیہ کے لیے ہے اور غریبوں کے لیے نہیں ہے کیا وہ قرضے دیتی ہے اس لیے کہ غریبوں پر یہ خواہ حجور سجائے جی بلکل بڑی اہم بات کیا آپ نے غوست جی صاحب اس بہت شدید مصال بہت سامنا ہے لیکن اس پہ بھائی جائے کیا پی جائے نے ایس کیا پی پی پارڈی نے ایس کیا اب تو آگے جلنے کی ضرورت ہے ہم نے بہت کے ساتھ نے ایک چارٹا و ڈیموکریتی پہ بنایا تھا ہم نے پار انویس پر کلی بنایا ہو گیا ہے اتنا ایک بہت کی وجہ سے تو ہمیں سب کو ریلائنس سامنے ہم نے یہ مات کنی کی بجائے کچھا بیٹھ کے لائے مر بنانا ہوگا آج جو مہنگائی ہے ٹھیک سنیڈر سب بوش کریا کماندر شاہد صاحب اکپ شتر آلی صاحب ورس مانگانی بنیادی سوال سچی بات ہے مہنگائی یہ مخصوص اور محدود انتخابی اشرافیہ کے مسائل ہیں کون آیا کون گیا آئین کیا کہتا آئین کا آرٹیکل کیا کہتا عام آبنی کا سوال تو یہ ہے کہ روٹی کیا کہتا اور مہنگائی کیا کہتا اور افسر شاہی کے اللہ تللے کیا کہتا اللہ حافظ